مادک پدارتھوں کی تذکری کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان کے انترگات سنر کوٹ بولیس کے مغل روڈ کے راستے تذکری کر جمہو کشمیر سے باہر لے جائی جا رہی مادک پدارتھوں کی ایک بڑی کھیپ کو زبط کیا جس میں قریب 82 کلوگرام بھوکی شامل ہے اس دوران پولیس نے موقع پر ہی ایک تذکر سادرت سنگھ کو گھر دھبوچا جو کی پنجاب کا رہنے والا ہے اور بھوکی لے کر جا رہے ہریانہ نمبر کا ایک ٹرک بھی سیز کر تھانے پہنچا دیا پولیس کو ملی پکتہ جانکاری کے ادھار پر ایس ایس پی پونچھ راجیس پانڈے کے نردیشوں پر سورنکوٹ پولیس نے ڈی ایس پی رائے جہمد ایس ایچو انجیر میر اور بہرام گلہ چونکی پربھاری سکویر سنگھ کی اگوائی میں مغل روڈ پر پہنچانہ کے پاس ایک رشیش ناکہ لگا رکھا تھا جس دوران کشمیر کی طرف سے آ رہے ٹرک کو جانچ کے لیے روکا دیکھیں ہمارے پاس انفرمیشن تھی جبکی کہ کہیں گے کہ مغل روڈ کھلتے ہی آت تیسرا دن تھا حالات کے مدینزر کی انہیں پڑا سالت رکھا ہوا تھا تو ہمیں انفرمیشن یہ تھی کہ ایک ٹرک جو ہے جبوں باون جو جا رہا تھا ان کے پاس بھوکی نمہ کچھ سامان تھا اس طرح کے زمان پاس انفرمیشن تھی تو جب ہم نے تلاشی کر پایا کہ اس کے ٹائروں نے جو ہے اور پیچھے باکس میں انہیں چھپا کر کے لگباک 82 کیجی کی ہم نے بھوکی جو ہے ریکوور کی ہے تو سب کیا لگتا ہے مغل روڈ کھلنے سے یہ نشیلے پدارت کا کاروبار بڑھ جائے گا نہیں میں اتنا نہیں کہوں گا کہ نشیلے پدارتوں کا کاروبار بڑھ جائے گا کیونکہ بہت زیادہ تو مغل روڈ کا ایسا نہیں ہے ہاں لیکن گاہے بگاہے ہماری لگباک چوتھی پاچوی ریکووری ہے مغل روڈ جس میں ہم نے میکسن بھوکی یا تو ایک دو کیسے میں ہم نے چھرس ریکوور کی ہے تو اس حساب سے کافی سنسیٹیو رہتا ہے اور ہماری جوائنٹ آمی اور پولیس کا ناکہ رہتا ہے ہمیشہ اور ہمارے پاس جو آپریشنل انپوٹس ہوتے ہیں اس کے ریگارڈ میں اس پہ ہم کاروباری کرتے ہیں تو کافی الیٹ ہے ہماری بھی اور ارمی کی نفری تو اس قسم کے اگر کوئی تسکری کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو پورا پورا فائل کرنے کوشش کرتے ہیں موسیقی